الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرک الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے جس کو قرآن نے نقل کی یہ بات جو ہے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی یہ سلیمان علیہ السلام کی بات ہے اس کو قرآن نے نقل کی هذا من فضل ربی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کس پر آپ فرما رہے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے جنگ اور جیہاد کے گھروں کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے مشغولیت اتنی ہو گئی کہ اثر کی نماز کا وقت قضا ہو گیا اور آپ کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اگلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی نماز عطا فرمائی تھی حضرت آدم علیہ السلام پر فجر کی نماز تھی شیس علیہ السلام نو علیہ السلام پر زہر کی نماز تھی کچھ انبیاء پر عصر کی نماز تھی اور ان تمام نمازوں کو جمع کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی پانچوں نمازیں عطا فرما دی اور بری حکمتیں اس میں لکھی ہیں یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں اس میں بری حکمتیں لکھی ہیں علامہ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کی حکمتیں ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے حکمتیں لکھی ہیں بہت عجیب و غریب ہمارے حضرت مدنی نور اللہ و مرقدہو نے مستقلاً اس پر قلام فرمایا ہے کہ انہی نمازوں کا وقت کیوں رکھا گیا ہمارے حضرت شیخ معذ کریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مستقلاً حکمت لکھی اس پر حضرت شیخ نے جس انداز سے لکھا ہے طبیعت خوش ہو گئی حضرت فرماتے ہیں کہ چوبیس گھنتوں میں دو حصے ایک رات کا ایک دن کا فرمایا رات کی ابتداء میں نماز رکھی اور انتہا میں نماز رکھی بیچ میں کوئی نماز نہیں تاکہ بندے کو نین سے اتنے میں تکلیف نہ ہو پوری رات بندے کے حوالے کر دی پھر بھی یہ صبح کو نماز نہ پڑے تو قصور ہمارا ہوگا اور پھر جب صبح شروع ہوئی تو دن شروع ہونے سے پہلے ایک نماز رکھ کر فرمایا کہ یہ رات بھر جو تجھ سویا تو تیری روح میرے قبضے میں تھی میں چاہتا تو واپس نہ کرتا لیکن میں نے تجھ کو صبح زندہ کر دیا الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما ماتنا ویلہی النشور اس کے شکریہ میں تو میری نماز پڑھ لے یہ فجر کی نماز اس پر رکھی گئی اور جب زوال ہوا تو فرمایا کہ بیچ میں کوئی نماز نہیں اس لیے کہ یہ بیچ کا وقت جو ہے وہ صبح نشات کا چستی کا کمانے کا ہے میرے بندے میں نماز رکھوں گا تو کمانی پائے گا جا اپنی دنیا بنا لے خوب کمانے اب زوال ہو گیا تو زوال کے بعد تو تھوڑا سا مش کو یاد کر لے میں زیادہ وقت نہیں مانگتا ہوں تھوڑا سا اور پھر اثر جب آفتاب دھل کی طرف جا رہا ہے اور غروب کی طرف جا رہا ہے تو یہ نصیت کرتا جا رہا ہے کہ میں صبح بہت ہی تمازک کے ساتھ اور بہت ہی جلال کے ساتھ طلو ہوا تھا لیکن شام ہوئی میرے غروب کا وقت آیا انسان تو بھی غروب ہونے والا ہے نماز ادا کر لیں اس پر اثر کی نماز رکھی اور مغرب فرمایا کہ تو قبر میں جانے والا ہے اس پر مغرب کی نماز رکھی اور عشاء میں جو حکمت بیان فرمائی حضر الشیخ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب حضر الشیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کی حکمت یہ ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو ہیں دن کے کاموں کے لوگ تذکرے کرتے ہیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے آج یہاں گیا وہاں گیا یہ کام کیا وہ کا جائشہ ہوئی کہ لوگ دن کے کاموں کو بھول کر سونا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو بھی سلا دیتے ہیں ہوم ورک ہو گیا ہے سو جاؤ دن بھول گئے رات کے نین کی تیاری حضر الشیخ فرماتے ہیں جب تیرہ بھی آفتاب انسان قبر میں غروب ہوگا تو جیسے مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالہ رہتا ہے اور یاد کرتے ہیں تجھے بھی لوگ دو چار دن یاد کریں گے حتیٰ کہ تیری اولاد بھی ایک مہینہ یاد کر کے تجھے بھول جائے گی میرے بندے رات کے اندھیرے میں تو عشاء کی نماز پل لے جب قبر کے اندھیرے میں تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا تب تیرا اللہ تجھے یاد کرے گا حضر شیخ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پل لو اور پھر عشاء پر کے سو جاؤ گے اور فجر پل لو گے اپنی جگہ جماعت کے ساتھ فرمایا پوری رات میں عبادت میں شمار کر دوں گا حدیث شریف ہے پوری رات میں عبادت میں شمار کر دوں گا تو میرے بھائیوں بری حکمتیں ہیں ان نمازوں کے اندر اور عبادت ہے بھی کیا ہمارے پاس نماز ہی تو ہے روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے زکاة سال میں ایک مرتبہ ہے ہز زندگی میں ایک مرتبہ ہے یہی تو ایک عبادت ہے اسی کو ہمیں کرنا ہے تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوروں کے دیکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے حالانکہ وہ بھی عبادت تھی اس لئے کہ وہ جہاد کے گھورے تھی لیکن مشغولیت اتنی ہو گئی کہ اثر کی نماز قضاء ہو گئی حضرت نے حکم دیا سارے گھوروں کو زبا کر دو کوئی ایک دو نہیں تھے بشمار بہت زیادہ طاقتور گھورے تھے سب کو زبا کر دیا اس بنیاد پر کہ میرے رب سے غافل کر دیا مشغول بس سب کو زبا کر دیا حق تعالیٰ نے اپنے سلیمان کی قربانی دیکھی تو فرمایا اب تجھے ضرورت نہیں ہے ان گھوروں کی میں ہوا کو تیرے تابع کر دیتا ہوں اس پر آپ کو ہوا ملی اور اس پر وہ برا تخت جس کے بعد میں لکھا ہے کہ بیق وقت اس تخت کے اوپر دو سو آدمی بیٹھ سکتے تھے اور ایک مہینے کا سفر فجر سے لے کر زہر تک میں پورا ہو جاتا تھا اور دوسرے ایک مہینے کا سفر زہر سے اثر یا مغرب تک میں پورا ہو جاتا تھا اس پر یہ جو تسخیرِ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دی ہوا کو اور جہاں چاہتی تھے آپ ارادہ فرماتے تھے ہوا آپ کو لے کر کے چلتی تھی اس پر آپ نے اللہ کا شکر دا کرتے ہوئے فرمایا حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِي اب آگے وجہ بھی بری عجیب بیان کر رہے ہیں لِيَبْلُوَنِي تاکہ اللہ مجھے آزماؤے مجھے اس پر ایک دو بات کہنا ہے اپنے رب کے شکر گزار بنو اپنے رب کے شکر گزار بنو اگر شکر گزاری ہوگی تو اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا نعمت دو طرح کی ہے ایک نعمت جسمانی ہے ایک نعمت روحانی ہے نعمت جسمانی تو ہم سب جانتے ہیں جسم ملا ہے والدین ملے ہیں بچے ملے ہیں مکان ملا ہے کپڑے ملے ہیں بیوی ملی ہے اچھا کاروبار ملا ہے تجارت ہے پیسے ہیں یہ سارا نعمت جسمانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے سانس چر رہی ہے اتمنان سے سو رہے ہیں اتمنان سے اتھ رہے ہیں کھانا حاضر ہے کھا رہے ہیں بیماریوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے یہ سب نعمتیں ہیں نعمتیں جسمانی یہ سب نعمتیں یہ ساری نعمتیں گنتے چلے جاؤ چلے جاؤ بشمار نے مجھے ایک بات میں نے آج درس میں بھی کہا جلالین کے اندر کہ واقعہ یوسف میں عجیب و غریب بات لکھی ہے واقعہ یوسف میں کہ ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو عجیب و غریب عبرت کی باتیں ہیں اس کے اندر پڑھنے والوں کے لئے نصیت آزل کرنے والوں کے لئے مسائب میں فسے ہوئے لوگوں کے لئے پریشان حالوں کے لئے بڑی تسلی کا سامان ہے لیکن آپ واقعہ یوسف میں اگر غور فرمائے تو حضرت یعقب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی 40 ارز کی چالیس سال جدائی رہی چالیس سال یعقب علیہ السلام کی آنکھیں وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ قَزِيم گموں سے روتے 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 اب کی بینائی چلی گئے سفید ہو گئے سفیدی آ جاتی ہے بینائی چلی جاتی ہے یہ سیاہی ختم اب کی آنکھیں بلائن ہو گئے نہ بینہ ہو گئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا اتنا رونا کیوں نہیں آیا اب غور فرمائے واقعیتاً حضرت یوسف کے واقعے میں ہم تفسیر جب پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو حضرت یوسف پر تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن والد پر حضرت یوسف علیہ السلام پر تو ہائلائٹ کا مسئلہ ہے والد پر یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ باپ کو اولاد کا جتنا صدمہ ہوتا ہے اولاد کو باپ کا اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے باپ تو باپ ہے ماں باپ ماں باپ ہے ان کے صدموں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے ان کے غموں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے اگرچہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر بھی غم تھا اپنے باپ کی جدائی کا وہ سرین لکھتے ہیں کہ بحکم خداوندی آپ نے اظہار نہیں فرمایا لیکن غم کو اگر دیکھا جائیں تو سیدنا یعقب علیہ السلام کا غم اگر ہم دیکھتے ہیں تو بینائی چلی گئی ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں اولاد کو وہ غم نہیں ہوتا ہے جو ماں باپ کو اولاد کے لئے ہوا کرتا ہے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن جب نقل کر رہا ہے اور جفلت آیا اور سہلاب آیا اور عذاب آیا تو باوجودیں کہ اپنا بیتا قنعان باغی ہے نافرمان ہے بے ایمان ہے کافر ہے لیکن باپ باپ ہوتا ہے یابنی ارکب مانا یابنی کتنے پیارے الفاظ میں بول رہے ہیں یابنی پیار میں ترجمہ کرو اے میرے لال اے میرے لال میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں آجا وَلَا تَقُمْ مَعَ الْقَافِرِينَ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا بیتے کا جواب قَالَسَ عَوِي لَا جَبَلِي يَعْسِمُ وَنِي مِنَ الْمَا نہیں میں نہیں ہاتھا میں پہار پر جا رہا ہوں یہ پانی پہار تک نہیں پہنچ سکتا ہے نو کا درد ہے کہہ رہے ہیں لَعَاسِمَ الْيَوْمُ بیتے نہیں بسکو گے عذاب ہے یہ لیکن بیتا نہیں مانا حلاقت کے باوجود حضرت نو اپنے اللہ سے یوں کہہ رہے اے اللہ تُو نے تُو مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا تو کیا میرا بیتا قنان میرے اہل میں نہیں ہے دیکھئے باپ حلقے جانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں رہائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود باپ کا درد یعنی قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مر رہا ہے کہ باپ کا درد دیکھیں اللہ میرا اہل نہیں ہے یہ تُو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا اللہ نے جواب دیا انہو لیس من اہلک نہیں یہاں اہل سے مطلب نو تمہاری غلط فہمی ہو گئی کہ تم نے فہمے لی سمجھ لی اہل سے مطلب اہل ایمان ہے اور یہ ایمان والا نہیں انہو عملن غیر و صالح اس کے عمال اچھے نہیں لا تسعلم علی صلقہ بھی علم جس کا تجھے علم نہیں مجھ سے اب سوال نہ کرنا ورنہ جاہلین میں سے نواقفوں میں سے ہو جاؤ گے میں صرف اس کو واقعے کو کھولے تو بہت کچھ ملے گا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک طرف بیتے کا کفر ہے ایک طرف باپ کا درد ہے دیکھیں جب یوسف کو یاد کر رہے ہیں یاقب علیہ السلام بن یامین کے رہ جانے پر تو بیتوں کا جواب تو دیکھیں یہ علماء بیتے ہیں ان کا ترجمہ ترا کریں کیا کہہ رہے ہیں بیتے ظلال آپ تو گمراہی میں ہیں کیا یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں یہ لبز کا یہ بیتے کا جواب ہے بیتوں کا اور حق تعالی کا جواب یاقب کا جواب علیہ السلام کا ساستغفر رکھ ربی میرے بیتوں میں رات میں تحجد میں تمہارے لئے استغفار کروں گا ماباب کا درد ماباب کا درد ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں سکتے ہم ماباب کا درد کیا ہوتا ہے وہ بیتے کے سامنے اپنے آنسو پوچھ کر کے مسکرہ دیتے ہیں اپنے آنسو کی خبر نہیں ہونے دیتے کہ میں تجھ پر گمگین ہوں لیکن تیرے سامنے ظاہر نہیں ہونے دوں گا اس لئے کہ کہیں بیتے تو نہ رو پڑے ماباب ماباب ہوتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے اور ان بیتوں کو جن کو ماباب کی قدر نہیں ہے نا وہ جب باپ بنتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے پھر وہ دیکھیں اپنے اولاد کے باپ میں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ماباب جو ہیں بہت بڑی نعمت ہے جن کے ماباب ہیں وہ قدر کر لیں اس نعمت کی احسان فراموشی نہ کریں احسان کا بھولنا نہ کریں قدر کر لیں لوگوں کے اور جن کے نئی ہیں عیسالِ ثواب کریں خوب عیسالِ ثواب کریں خوب عیسالِ ثواب کریں ان کے لئے یہ جسمانی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہم کو دے رکھے اب یہی پر ایک بات اور زمجھ لیں کہ والد والد ہوتے ہیں تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی میری امت کے لئے والد کی طرح ہوں باپ ہوں میں تمہارا روحانی باپ ہوں اور خبر واحد کی روایت میں جہاں خبر متواتر میں قرآن میں وَأَذْوَادُهُوا Watch Him وَأَذْوَادُهُوا préférationُوا وَأَهْتُوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں اسی لئے ابن شعب زہری وغیرہ قابر نے لکھا ہے کہ روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی والد کہیں تو اس کا جواز ہے جب آپ کی عورتیں امہات المؤمنین ہیں تو آپ ہمارے باپ ہیں اور جب باپ ہیں والد ہیں تو اس والد کا درد سمجھ لیں کیسا درد ہے فرمایا اے اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ایک مومن امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں ان کا بھی درد سمجھ لیں کہ ایک ایک کو میں جنت میں نہ لے جاؤں لاخو درود و سلام ہو از ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری شریف وفات رسول میں آج روایت گزری کہ آپ فرماتے ہیں یائشہ انہا للموت سقرات حضرت کو سقرات ہوئی اور تھنڈے پانی کا پیالہ منگوایا وضعت یوں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر فیرتے تھے اور کہتے تھے یائشہ انہا للموت سقرات موت کے پری سختی ہے سوال یہ ہے کہ نون مسلم کو سقرات بطور عذاب ہو رہا ہے نون مسلم کو جو سقرات ہوتی ہے یہ عذاب ہے اور مومن کو سقرات دو بنیاد پر یا تو رف درجات جس مقام پر اللہ جنت میں پہنچانا چاہتا تھا یہ پہنچا نہیں عامال میں کمی رہ گئے تو اللہ تھوڑی سی تکلیف ڈال دیتا ہے مفسرین نے تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مومن کی موت ہو رہی تھی اور اس کو آخری وقت میں شہد اور ہنی کھانے کا شوق ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہنی مجھے تھوڑا سا کھلا دو اسی وقت رب کریم نے فریشتہ بھیجا اور اس ہنی کو گرا دیا وہ نہیں کھا پایا اور ایک نون مسلم نے فیس کھانے کی تمنہ کی اس کے حوض میں فیس نہیں تھی اللہ تعالی نے فریشتے سے پہنچا دی دونوں فریشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تیری حکمت سمجھ میں نہیں آتی فرمایے یہ میرا مومن ہے میں اس کو جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا تھوڑا سا رہ گیا اکھیری وقت میں شہد نہ دے کر اس کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف سے میں نے وہ مقام دے دیا اس کو ملوم ہوتا ہے کہ مومن کی تکلیف بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن عمد ہے یہ اور وہ جو ہے نون مسلم تھا اور میں اس کو سب کچھ دنیا میں دینا چاہتا تھا آخرت میں کچھ نہیں اس کی تمنہ آخری جو تھی وہ بھی پوری کر دی ہمارے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ سے ایک نن مسلم تھا بہت مشہور دیان انسر اسواتی اس کا نام تھا بہت مشہور تھا اس نے ایک سوال کیا کہ سور رحمان میں تمہاری نعمتیں سب بیان کی گئی ہے یہ نعمت وہ نعمت فلا نعمت تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یوں بھی کہہ رہا ہے وَنُحَاسُن فَلَا تَنْتَصِرَان کہ تامعہ اور پیتل اور کوپر پگلا کر کے سر میں ڈالا جائے گا عذاب کی شکلیں بیان کیے اور فلاللہ کہتا ہے فَبِئِيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کن کن نعمتوں کو تم جتلا ہوگے تو کیا یہ جہنم بھی عذاب ہے یہ کوپر ڈالنا بھی عذاب ہے یہ گرم پانی پلانا بھی عذاب ہے ملوم ہوتا ہے کہ یہ محمد کا بنایا ہوا قرآن ہے حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ حضرت ہی جواب دے سکتے تھے حضرت نے فرمایا کہ سامنے لرائی ہو رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو ایڈوانس میں بچا لیا جائے کہ آگے نہ جانا ورنہ تم بھی فز جاؤ گے تو تم اس روکنے والے کا شکریہ ادا کرو گے یا نہیں یہ شکریہ کس بات پر تم نے اس کو نعمت سمجھا نا کہ اس نے مجھ کو روک دیا فرمایا آخرت کے آنے سے پہلے میرے اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ہم کو جہنم سے روک دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ جہنم نہیں تو اللہ تعالی جنت میں تو پیشگی اور ایڈوانس اللہ جہنم کو بیان کر کے روک رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہیں کن نعمتوں کو تو یہ بھی نعمت ہے کہ قدم قدم پر وہ ہم کو بچا رہا ہے اس لئے اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری شرح البخاری میں فرماتے ہیں القرر والفر للمؤمن نعمتانے فرمایا سخت گرمی اور سخت سردی مومن کے لئے نعمت ہے ہاں اس میں بھی اس لئے کہ یہ سخت سردی کو برداشت کر کے بھی نماز پر رہا ہے سخت گرمی کو برداشت کرتے ہوئے بھی نماز پر رہا ہے تو ایک تو جسمانی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو دے رکھ کی ہے اور ایک روحانی نعمت ہے روحانی نعمت عشاء کی توفیق دی اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی در و شریف پڑھنے کی توفیق دی وہ چاہتا تو اس کی توفیق نہ دیتا یہ توفیق کا مل جانا اللہ اللہ کروانا یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند قدوس توفیق نہ دے تو اللہ کا علیب بھی نہیں نکل سکتا حمد شاہد القادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ فجر کے بعد چہل قدمی کرتے تھے تفریق کے لئے نکلتے تھے آپ کے خادیمیں خاص تھے بہت قریبی خادیم تھے محمد حسین یا اس طرح کچھ نام تھا بہت قریبی خادیم تھے حضرت کے وہ ایک مرتبہ بہت رونے لگے بہت رونے لگے اور رونے کی وجہ یہ تھی ان کی کہ حضرت کے ساتھ میں برسوں سے زندگی گزار رہا ہوں بلکل ساتھ ساتھ رہ رہا ہوں لیکن عجیب و غریب بات ہیں اتنا ذکر کر رہا ہوں لیکن قیفیت نہیں ہو رہی ہے رونا نہیں آ رہا ہے نہ رونا آ رہا ہے نہ کوئی قیفیت بن رہی ہے اس پر رو رہے ہیں حضرت چہل قدمی کر کے تشریب لائے چہل قدمی کے بعد یعنی تفریح کے بعد گھومنے کے بعد حضرت آ کر کے مجلس کرتے تھے قریبا آدھا پونا گھنتے کی حضرت کی مجلس ہوتی تھی تو صاحبِ قشبِ انشان ہے مجلس کو شروع کرتے ہی حضرت نے فرمایا بعض لوگ قیفیت اور رونے کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس سے برکر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اس اللہ نے اپنا پیارا نام لینے ہی کی تجھے توفیق عطا فرما دی یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے فرمائیں اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لو چاہے کوئی قیفیت پیدا نہ ہو قیفیت مطلوب نہیں ہے ذکر مطلوب ہے قیفیات مطلوب نہیں ہے کیا قیفیت نماز میں نہیں آتی تو نماز چھوڑ دیں گے ہم نماز مطلوب ہے تو فرمایا جو شکر ادا کرے گا وہ اپنی ذات کے لئے اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے میرے شکر سے اس کو کیا ملے گا میں شکر کروں گا رولانے والا یہ جملہ ہے نہ شکری کرو گے اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں مجھے کوئی پری نہیں ہے تمہارے شکر کی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہماری ناشکری سے اس کے اندر کوئی نقصان ہو جائے گا وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ انِ الْعَالَمِينَ اور پھر تفسیرِ رازی میں اللہ مَا رازی نے لکھا کہ انِ الْعَالَمِينَ کہہ کر کہ یہ بتایا کہ ساری دنیا بھی ناشکری بن جائے تو مجھے پروا نہیں ہے ساری دنیا ناشکری بن جائے تو بھی مجھے پروا نہیں ہے میرے بھائیوں ہم اللہ کے شکر گزار بنے جسمانی نعمتوں پر بھی اور روحانی نعمتوں پر جو نماز کیا ہمیں توفیق مر رہی ہے جو کچھ ہم سے بن پا رہا ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے اس پر جو ہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے نہیں یہ بھی بہت غنیمت ہے ہمارے حقیم علمت حضرت عبدستان ویرحمت اللہ علیہ نے انفاس عیسیٰ میں کسی کے سوال کے جواب میں لکھا ہے انہوں نے لکھا حضرت پانچ فرائز کے علاوہ کچھ بھی ادا نہیں ہو رہا ہے فرمایا ناشکری ہے توبہ کرو اللہ سے جملہ سمجھ میں آیا ناشکری ہے پانچ فرز تو ادا ہو رہی ہے یہ بھی تو نعمت ہیں فرمایا توبہ کرو تم نے اللہ کی ناشکری کر دی اور پھر اغلا جملہ سنو حضرت نے لکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناشکری پر توفیقِ صلاة اللہ لے نہ لے خطرہ ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر دو چار دولر دے دیئے کسی غریب کو اللہ کا شکر جو ملا دو چار رقات ادا ہو گئی اللہ کا شکر فرائض ادا ہو گئے اللہ کا شکر ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو لئن شکرتم لعزیدنکم اللہ اور توفیق عطا فرمائے اور اگر ناشکری کی ہے تو پھر اس کا عذاب برا سخت ہے اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے ناشکری والی زندگی سے حفاظت فرمائے شیطان نے اترتے اترتے یہی کہا تھا کہ میں ان کو ناشکری بنا دوں گا لا قدن لہم سرات قل مستقیم ثم لا آتی انہم من بین ایدیم ومن خلفیم وان ایمانیم وان شمائلیم ولا تجید اکثرہم شاقرین ایمان سے نکلنے کا سب سے برا اور برا راستہ ناشکری ہے اس لئے اس نے یہی کہا کہ میں ان کو ناشکری بنا دوں گا اور ناشکری پر تو ناراض ہوگا اور جب تو ناراض ہوگا تو توفیق لے گا اور جب توفیق لے گا تو کفر میں جائیں گے لیکن اس نے کہا اللہ عبادق منہم المخلصین اے مومنین مومنین مخلصین میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گی اور مفسرین نے صوفیہ نے صوفیہ ہے مفسرین جو ہیں انہوں نے نکتہ لکھا کہ اس نے چاروں سمت کو بیان کیا یمین شمال آگے پیچھے میں ہر طرف سے ان کو لے کر بہکاؤں گا تو گھبرا گیا انسان تو صوفیہ فرماتے ہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں دو سمتوں کو یہ بھول گیا ہے اوپر اور نیچے فرمایا نیچے سے تمہارے ہاتھ اتھیں گے اوپر سے رحمت اتھرے گی اور نیچے تمہارا سزدہ ہوگا ابھی تم اتھو گے نہیں کہ اللہ مغفرت فرمائے گا یہ دو سمتے رہ گئے اور یہ اللہ ہی نے اس کو بھلا دی چونکہ اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے تو شکر گزار بندے بنے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ ولمہمد وعالی صلی اللہم اشہدو ان لا الہ الا علیہ نستغفر قولتا